qualitative research میں literature review کیسے کیا جاتا ہے تو میں آپ کو exchange marriages کی example دے رہا تھا جو کہ میں نے literature review کیا in order to demonstrate کہ qualitative research میں literature review کیسے کیا جاتا ہے تو میں نے سب سے پہلے structureless perspective لیا structureless perspective کیا ہے کہ جس میں ہم structure کی بات کرتے ہیں اور structureless perspective basically اس کا جو source ہے وہ دو ہیں number one پہلا لیوی سٹاس ہے جس نے کہ exchange marriages پہ کام کیا basically he was french پیریس میں پیدا ہوا لیکن during نازی رجیم ہٹلر نے جب فرانس پہ قبضہ کیا تو یہ وہاں سے escape کر کے نورتھ امریکہ چلا گیا وہاں settle ہوا وہاں پہ اس نے exchange marriages find کی پھر یہ انڈین ساب کانٹیننٹ آ گیا یہاں اور پھر اسٹریلیا میں چلا گیا تو اس نے دنیا کے مختلف ملکوں even افریقہ visited تو مختلف ملکوں میں visit کرنے کے بعد اس نے جو ہے یہ find out کیا کہ یہ basically structure ہے اور یہ structure اسی طرح سے ہے جیسے language کا structure ہوتا ہے اور language کے structure میں کہاں آپ نے full stop ہے کہاں قومہ ہے کہاں کس نے کیا کرنا ہے اور اسی طرح سے social life میں بھی structure ہوتا ہے اور کہ آپ نے کس سے کیا بات کرنی کتنی دیر کے لیے کرنے ہیں کس کو کس طرح سے مخاطب کرنا ہے کہاں پہ social relationship build کرنے ہیں کہاں پہ نہیں کرنے تو اسی طرح سے marriages کے بھی structure ہے کہ شادی آپ نے کہاں کرنی ہے مثلا he found out کہ indian subcontinent کے اندر among راجپوتز اور اس نے لیوی سٹاس کے خیال میں کہ کچھ راجپوت کلینز جو ہیں وہ believe کرتے تھے کہ آپ نے شادی جو ہے وہ صرف آپ نے maternal side پہ کرنی ہے paternal side کے جتنے بھی cousins ہیں وہ یعنی باپ کی side والے جتنے بھی cousins ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں لیکن ماں کی side والے cousins جو ہیں وہ بہن بھائی نہیں ہیں وہاں آپ شادی کریں تو وہ کہتا ہے دوسری جگہ پہ وہی جو راجپوتوں کا دوسرا tribe ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے باپ والے side پہ شادی یں کرنی ہیں ماں والی side پہ شادییں نہیں کرنی ماں والے سارے بہن بھائی ہیں باپ والے نہیں ہیں باپ کے side پہ جو cousins ہیں وہ بہن بھائی نہیں ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات endo gameی ہوتی ہے یعنی آپ نے شادی کرنی ہے within the village exo gameی نہیں کرنی یعنی out of village نہیں کرنی صرف village کے اندر شادی کرنی ہے village سے باہر نہیں کرنی وہ کہتا ہے میں دوسری جگہ پہ گیا تو وہاں پہ جا کے میں نے find out کیا کہ صرف آپ نے شادی کرنی ہے تو out of village کرنی ہے اپنے village میں نہیں کرنی village والے سارے بہن بھائی ہیں تو آپ outs of cousin سے جا کے کریں گے تو جو لیوی سٹراس ہے اس نے find out کیا کہ even اس نے چیمپینزیز اور پتہ نہیں کیا جنیٹیکلی کیا ہے سپرنگ سیلیکشنز امنگ اینیملز کیا ہے اس نے ساری سٹڈیز کوٹ کی ہیں and then he came on conclusion کہ جیسے language کے certain rules ہوتی ہیں کہاں پہ آپ نے full stop لگانا ہے کہاں کومہ لگانا ہے کہاں کیا کرنا ہے اسی طرح social life کے بھی rules ہیں جو کہ میں نے آپ کو example بتائی کہ آپ یہاں پہ شادی کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے یہاں کے سارے بہن بھائی ہیں دوسری جگہ والے سارے بہن بھائی نہیں ہیں وہاں آپ شادی کر سکتے ہیں تو so this kind of rule تو یہ formation of social and political alliances اور ایک اور بڑی important question یہاں پہ میں بھول گیا وہ یہ تھا کہ جو elites تھے یورپ کے اندر وہ ایک دوسرے کی elites family میں شادیاں کرتے تھے in order to build alliances political alliances اور even یہ آج بھی کہیں نہ کہیں even پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا جہاں power elites political elites ایک دوسرے میں شادیاں کرتے ہیں although کہ وہ different ethnicity کے ہوں گے لیکن یا different religions کے but still they get married with each other کہیں پہ یہ social cohean ہے یعنی exchange marriages کو social cohean میں مثال کے طور پہ جو scotland سے migrants تھے they went to new ziland اور وہاں جب وہ گئے تو وہ بھی exchange marriages کرتے تھے among only scot migrants اور پھر آج بھی even آپ دیکھیں یورپ کے اندر اگر پاکستانی settles ہیں تو زیادہ تر لوگ among پاکستانی شادیاں کرتے ہیں یا واپس آگے پاکستان میں شادی کر کے spouse جہاں سے لے کے جاتے ہیں جو امریکہ کے اندر پاکستانی ہیں وہاں پس میں شادیاں کرتے ہیں تو وہ ایک community کے اندر ہی شادیاں کرتے ہیں in order to promote a social cohean among the community members اسی طرح سے Indians جو ہیں خاص طور پر ہندو یا دوسری religion کے لوگ وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں بے شک وہ UK میں رہ رہے ہوں گے یا North America میں رہ رہے ہوں گے یا Western Europe میں رہ رہے ہوں گے تو واپس میں شادیاں کرتے ہیں even within پاکستان جو certain sub groups ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ settle ہوتے ہیں تو in order to promote the social cohean وہ آپس میں ایک دوسرے کے شادیاں کرتے ہیں ورڈ بینک کی سٹڈی میں نے آپ کو کوٹ کی کہ جہاں پہ یہ believe کیا جاتا ہے کہ یہ وٹہ سٹھا جو ہے یہ welfare of women کے لیے ہے کہیں پہ یہ creation of kinship network ہے جیسے لینڈ ہالم کی study ہے تو یہ kinship network کے درمیان میں relationship build کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان ساری studies میں میں نے یہ criticize کیا کہ structuralist جو perspective ہے وہاں پہ جو individual ہے وہ تو صرف ایک appendix ہے collective rose کیا اس کی اپنی کوئی feelings نہیں اس کی کوئی اپنی understanding نہیں اس کی اپنی کوئی life نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ material کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اور use کرتے ہیں تو کیا individual is just like that تو پہلا criticism اور پھر دوسرا کیا culture جو ہے وہ legitimate social structure کو کر رہا ہے کہ یہ نہیں جو کچھ بھی کلچر کے اندر ہے سب ٹھیک ہے legitimate ہے اس کو as it is ہونا چاہیے نوشہ question the culture کہ یہ culture is everything but at the same time there are people who question the culture why is it is so مصاب کے دور پہ hemorrhoids groups جو ہیں وہ question کرتے ہیں why the women is being exchanged a question دوسرا does the women do not have this kind of feeling that they will get married somewhere آج کے دور میں تو یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا سب کچھ as it is لے لیا گیا جو social change ہے کیونکہ change کا process continuous ہے تو کیا وہ ختم ہو گیا تو structural perspective میں یہ دو criticism ہیں یعنی پہلے میں نے original literature بتایا کس نے کیا کہا اور پھر اس کے اندر اس کو criticize کیا کہ number one کہ کیا individuals mere appendix ہیں of collective roles دوسرا culture is legitimate legitimizing the social structure اور number three کہ social change is overlooked حالانکہ social change کا process کبھی بھی human history میں رک نہیں سکا دوسرا perspective تھا sociology and social psychology کا جہاں individualistic یعنی جو پہلے structure list ہے اس میں individual نہیں ہے اگر ہے تو جسٹ ایک collective role کے اندر ہے یہ جو دوسرا perspective ہے یہ collective ہے جہاں پہ ایسی studies ہیں جہاں پہ individual motivation کو زیادہ emphasize کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے theories of mate selections ہیں theories of spouse selections ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ individual شادی کیسے کرتا ہے کہ اس کو physical attractiveness ہوتی ہے economic interest ہوتے ہیں social status homogamie ہوتی ہے لوگ جو ہے وہ اپنی same class caste میں شادیاں کرتے ہیں تو یہ individual choices جو ہے نا یہاں strong ہیں یہاں اور یہ خاص طور پر western یورپ کے اندر اور نارتھ امریکہ کے اندر Australia کے اندر New Zealand کے اندر تو یہاں پہ جو basically جتنی بھی spouse selection کی theories ہیں انہوں نے overlook کیا کس چیز کو اور نہیں انہوں نے کہا کہ یہ rational choice ہے individual always try to maximize his or her interest and minimize the cost ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں لیں لیکن خرچی ذرا کم کرنا پڑے جتنے پیسے ہیں وہ جیب میں رہے تھا کم خرچ سے زیادہ benefit لینے کوشش کریں تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم maximize کرنا چاہتے ہیں اپنے انٹرس لیکن ہم اس پہ caste جو اس کو کم کرتے ہیں پھر یہ cultural embeddedness ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے culture کے اندر جیسے ہو رہا ہوتا ہے بس اسی طرح سے individuals are اپنی مرضی سے کسی کے شادی دل کرتا ہے شادی کے لئے جیسے یورپ کے اندر ہے جو جس کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دے کوئی habitation میں رہیں شادی کر کے رہیں nobody challenge ہے انڈیویجل کے اپنے choices ہیں یہاں پہ میرا criticism یہ تھا کہ اس perspective کے اندر جو social structure ہے یہ overlooked ہے یعنی پچھلے perspective میں individual overlooked ہے یہاں social structure overlooked ہے کہ overall structural condition بڑی ضروری ہے مثال کے طور پہ یورپ کے اندر بھی اگر individual family کے اوپر dependent ہوں گے وہاں پہ بھی culture strong ہو جائے گا چونکہ وہاں state ہر individual کی look after کرتی ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو state دے گی health کے problem ہے state دے گی food shelter سب کچھ state کی responsibility ہے جبکہ ہمارے culture میں یعنی پاکستانی culture میں یہ ساری responsibility جو ہے وہ family کی ہے state کی نہیں ہے family is state with in state ہمارے culture میں جبکہ یورپ کے اندر وہاں state powerful ہے وہاں families are not as much powerful as they are in پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس culture میں یعنی individual perspective میں جو کہ sociological studies ہیں اور psychological studies ہیں ان کے اندر individual بہت strong ہے اور جو structure ہے وہ تقریباً ختم ہے اور اس کے اندر ان studies کے اندر جو یعنی یہ criticism ہے جو آپ کرتے ہیں literature review کرتے ہوئے ایک تو structure is overlooked number two neglect the tension and conflicts between the couple and their families کہ couple and their families یہ ہمارے خاص طور پاکستانی cultures میں کہ جہاں پہ ہر وقت family کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا مٹا لڑائی جگڑا چل رہا ہو گا لیکن اس کے باوجود family is united family is there یہ ہم دوہزار پانچ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں یہ ساری debate جو ہے یہ آپ کو میری اس book میں نظر آئے گی جو کہ left side پہ میں نے quote کی ہوئی ہے exchange marriages in south پنجاب a sociological analysis of kinship structure agency and symbolic culture یہاں پہ میں نے light اس کے اندر لکھا ہے neglects the tension conflict between the couple and their families یعنی ongoing conflict family کے اندر even Europe کے اندر among family members جو ہے نا کوئی نہ کوئی conflict چل رہا ہوتا ہے اور وہ چونکہ conflict ongoing process ہے تو we can not over located تو یہاں جہاں ہمیں individual کو دیکھنا ہے وہاں overall social structure کو بھی دیکھنا ہے familial structure کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ہے یہ یہاں پہ آپ کو existing body of literature میں gap میں highlight کرنے کی کوشش کی ہے this study focuses on the phenomena of exchange in structure culture and agency interplay کہ جہاں ایک طرف structure بہت important ہے social structure کی میں بات کر رہا ہوں دوسرا cultural culture بہت important ہے ہم how to behave within the society وہ بہت important ہے اور پھر ساتھ individual agency یعنی personal emancipation individual کا role individual as a important autonomous body اس کا بھی کوئی role ہے تو اس studies کے اندر تین چار چیزیں ہیں جو میں نے identify کی number one functional dysfunction were not discussed of the exchange marriages کہ اس کے جہاں exchange marriages کچھ چیزیں society کے اندر produce and reproduce کر رہی ہے but at the same time کچھ چیزیں ایسی ہیں جو dysfunctional ہیں جیسے لڑائی جھگڑا ہے تو لڑائی جھگڑا exchange marriages میں بہت کامن ہے ایک couple بڑی خوشی ہنسی خوشی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے exchange couple کے آپس میں relationship tough ہیں تو وہ اگر اس کو مارے گا تو دوسرے نے بھی اس کو مارنا ہے تو یہ قسم کی negative reciprocity جو ہے یہ visible ہے دوسرا condition for the maintenance of the system جس میں welfare کا system ہے یورپ کے اندر تو family کچھ نہیں ہے اگر individual کو کوئی sport چاہیے تو state institution کے پاس جائے گا اور state institution اس کو ہر قسم کی sport provide کریں گے کھانا shelter اس کی education health ساری responsibility state institution کے پاس ہے جبکہ یہ پاکستان میں یہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ family look after کرتی ہے یعنی state کا role play کرتی ہے تیسرا conflict between collective and individual perspective کہ یہاں پہ conflict جو individual کے درمیان میں اور family کے درمیان میں یا among families یا social structure level پہ جو conflict ہیں ان کو highlight نہیں کیا گیا تو اس کو ڈسکس کیا گیا پھر condition for social change کہ overall environmental condition کیا ہیں economic conditions کیا ہیں education کا کیا status ہے اس کو بھی highlight کیا گیا and then the concept of adequate social exchange کے overall literature کے اندر ہم direct and direct exchange کا پڑھا generalized exchange کا پڑھا reciprocity positive negative سب کچھ پڑھ لیا لیکن adequate exchange کا جو ایک نیا concept ہے اس کو اس study کے اندر highlight کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ gap ہے existing body of knowledge میں جو میں نے یہاں پہ highlight کیا پانچ points میں کہ function and dysfunction of the exchange marriage کیا ہے condition for maintenance of the exchange marriage کیا ہے conflict between collective and individual آ آم انٹرسٹ یا individual perspective کیا ہے condition for آہ آہ social change کیا ہے اور adequate social exchange یہ gaps ہیں جو existing body of knowledge میں literature review سے میں نے نکالے تو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ literature review systematic way میں qualitative research کے لیے کس طرح سے کرتے ہیں اور کیسے gap identify کرتے ہیں